آج کے دور میں آپ نے اکثر لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ آج کل تو لوگ دین اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے آج کل تو بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں آج کل تو بہت کم لوگوں میں شرم ہویا واقعی رہ گئے ہیں بشرمی کا دور ہے گناہوں کا دور ہے اور گناہوں پر فخر کرنے کا دور ہے یعنی ایسی ہم جو بدقسمتی والی زندگی گزارے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سارے کا سارا بگڑ چکا ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے صرف اور صرف ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے علماء کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے اچھا اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ ہے پہلے میں آپ کو اس کی بیس سمجھاتا ہوں آپ کو بات بلکل زبردہ صلیقے سے سمجھ آجے گی اور آپ اسے اتفاق بھی کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غیر مسلم کچھ بھی الزام تراشی کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں یا کوئی بھی شان میں گروساکی کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے کہ میری طرف سے ان کو جواب دو تو وہ شائری کی زبان میں شائرانہ زبان میں ان لوگوں کو جواب دیتے وہ اس کا جو بیگراؤنڈ تھا وہ یہ کیا تھا کہ عرب کے علاقے میں اس دور میں لوگوں کو شائری پہ بڑا فخر تھا وہ شائری کی زبان میں لوگوں پہ تنز و مذہبی کیا کرتے تھے تو ان کو انہی کی زبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق کو حکم فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم میری طرف سے ان کو جواب دو تو وہ پھر شائرانہ انداز میں ان کو جواب دیتے تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شاء سماتے تھے کہ تمہارے جو اشعار ہیں وہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے سینے میں تیر کتنا خوبتے ہیں جا کے اور جب وہ جواب دیا کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیتے اللہ پاک سے دعا کرتے کہ یا اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرما تاکہ اس کو مزید تقویت ملے اس کی زبان میں مزید تاثیر آئے اور اس کی جو فراوانی ہے شائری میں دین اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت اور استقامت کے لئے دعا دیا کرتے ہیں اچھا آپ اس کے بعد آجیں علماء کی طرف علماء ربانیین بھی یہی کرتے ہیں یہ دین اسلام کے سپاہی ہوتے ہیں یہ لوگ خود بھی علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں اگر کوئی دین اسلام کے خلاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بھی زبان دارزی کرتا ہے تو یہ دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں علماء کی یہ شان ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہ علماء وہ عظیم علماء جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خلافت بھی تاہ فرمائی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت مہنہ کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں یعنی یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے لے کے چلنے والے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی تو یہ جو علماء ہیں یہ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں دین اسلام پہ چلنے کی جو ہے وہ راہ دیکھاتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ان کی عزت کرنی چھوڑ دی اس معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہے کہیں پہ مولوی کا لفظ استعمال ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مازاللہ تھرڈ کلاس بنتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی غریب سا بنتا ہے یا دوسری طرف یہ جالی پیروں نے نام خراب کر دیا ایک جگہ پہ علماء سو نے نام خراب کر دیا ٹھیک ہے ہر شعبے میں کالی بیڑے موجود ہوتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ سارے کے سارے لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے دین اسلام پہ بات آتی نا جب بھی ہم لوگ کھل کے تو دین اسلام پہ تنقید نہیں کر سکتے بعض ہوتے ہیں نا جاہل لوگوں کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پہ مازاللہ تنقید کر دیں غیر مسلموں کی طرح یا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ تنقید کر دیں لیکن ان کی اتنی جورت نہیں ہوتی کیونکہ اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو سب لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں آسان ٹارگٹ تلاش کر لیتے ہیں وہ اللہ پہ دریکٹلی تنقید نہیں کرتے قرآن پہ یا حدیث پہ دریکٹلی تنقید نہیں کرتے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دریکٹلی تنقید نہیں کریں گے لیکن وہ علماء کی باتوں پہ تنقید کرنی شروع کر دیں گے یہ انڈریکٹلی دین اسلام کو نقصان پہنچے گا جیسے دیکھیں نا ملک کی اپنے حفاظت کرنی ہے تو حفاظت کون کرتا ہے فوج کرتی ہے تو فوج کے خلاف جب بھی کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے یہ ملک کا غدار ہے کیوں کیونکہ فوج کی خلاف کرے گا جب عوام کو تو وہ ملک سے غداری ہو جائے گی وہ ملک باقی نہیں بچے گا ایسے ہی جو علماء ہوتے ہیں یہ دین اسلام کے سپاہی ہیں یہ دین اسلام کے فوجی ہیں انہوں نے دین اسلام پہ ہونے والے سارے ہم لوگ کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو جب ہم لوگ علماء کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ پھر کیا کہلائیں گے کیونکہ ہم انڈریکٹلی دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ہاں علماء ربانیین کی کچھ نشانیاں ہیں تو آپ ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ سے آپ کی محبت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے آپ کا دل کرے کہ آپ نماز پڑھیں آپ کا دل کرے کہ آپ دوسری پڑھیں آپ کا دل کرے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس سے سیکھیں ٹھیک ہے آپ کی ایمان کو تقویت ملنی شروع ہو جائے آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہونا شروع ہو جائے آپ کو اپنی غفلت کا احساس ہونا شروع ہو جائے یہ ہوتے ہیں علماء ربانیین جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے جن کو دیکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں تو ان علماء کے پاس ہم نے بیٹھنا ہے لیکن آج کل کا دور ایسا ہے ہم کسی ایک جالی پیر کی ویڈیو دیکھتے ہیں اگر سیکھیں گے خود ہم نے قرآن کھولنا نہیں خود قرآن پڑھنا نہیں خود قرآن ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تفسیر کے بغیر تو کیا کریں گے حدیث صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ہم علماء نہیں سکھانی ہیں اور ہم لوگ علماء کے پاس جاتے ہی نہیں بیٹھتے ہی نہیں ہم لوگ ان کی عزت نہیں کرتے اس وجہ سے پھر ہم وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس کی بھی قدر نہیں کرتے تو دین اسلام سیکھتے نہیں جب دین اسلام نہیں سیکھتے تو پھر ہم بعد نگاہی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ پاکستان نمبر وان گندی فلمیں دیکھنے میں وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کی قدر نہیں کی جاری علماء کی عزت نہیں کی جاری سوشل میڈیا پہ کچھ آنکرز آ جاتے ہیں وہ کبھی کسی جالی پیر کو ایکسپوز کر رہے ہیں وہ کبھی کسی جالی عالم دین کو ایکسپوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ٹھیک ہے تم نے ایک جالی پیر دکھا دیا ٹھیک ہے وہ غلط ہے لیکن آو نا ایک اصل پیر بھی تو دکھاؤ نا لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس جالی پیر کے پاس نہیں جانا لیکن یہ اصل پیر ہے اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں اس کے پاس آپ بیٹھ سکتے ہیں اس کی محفل جب ہو تو ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ دین سیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ ریٹنگ کے چکروں میں بیوز کے چکروں میں مال و دولت کے چکروں میں شہرت کے چکروں میں ہم لوگ ایسے ٹارگٹ ڈوننے شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے دین اسلام بدنام ہو جائے تو بھئی جتنا آپ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اتنا ہی ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ دین اسلام کا کام بھی تو کریں نا ایک انکر کو میں دیکھ رہا تھا ایک جالی پیر کو ایکسپوز کرتا کہ کہتا ہے میں اولی اللہ کی جنگ لڑا ہوں میں اولی اللہ کو ڈیفینڈ کروں میں تصوف کی جنگ لڑا ہوں یہ کیسی جنگ ہے بھئی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایک آپ نے جالی پیر دکھا دی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جاؤ نا کسی اصل پیر کے پاس بھی جاؤ وہ بھی تو دکھاؤ وہ کیوں نہیں دکھا رہے اولی اللہ کی جنگ لڑنی تو اولی اللہ تو نماز کے پر بند تھے شریعت کے پر بند تھے وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے تھے تو ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے یہ جو آنکرز آج کل کے اور سارے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں جی ہاں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جالی پیروں کو ایکسپوز کر کے کہ وہ ان کا بریٹ کام کر رہے ہیں اسے دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے آدھے پروگرام میں آپ جالی پیر کو ایکسپوز کریں آدھے پروگرام میں کسی ولی اکامل کے پاس آئے اور جا کے دکھائیں کہ بھی یہ دیکھو بندہ یہ بزرگ ہیں یہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں ان کے آپ لیکچر سنو ان کے پاس آ کے بیٹھو ان سے آپ دین سیکھو تو دین کو ریکومنڈ کریں ورنہ علماء کی اور علیاء کی جب ہم عزت کرنی چھوڑ دیتے ہیں دین سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور یہی سب کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے بھی اپنے فیملی میمبر کے سامنے بچوں کے سامنے کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں یہ بندہ یہ پیر ٹھیک نہیں یہ عالم ٹھیک نہیں تو خود بھی ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھ رہے بچوں کو بھی ہم اسی بات کی تلقین کریں ان سے دور رہنا یہ بندے بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو وہ دین کہاں سے سیکھیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ غلط بندہ نظر آئے آپ غلط کو غلط کہیں جہاں صحیح بندہ نظر آئے صحیح کو صحیح کہیں لیکن آپ کے پاس زندگی میں کم از کم پانچ سکولرز تو ایسے ہونے چاہیے ہیں جن کو آپ سنتے ہو شوک سے سنتے ہو جن کی بات پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو اب آپ نے خود سوچ رہا ہے کہ آپ کون سے ایسے لوگوں کو فولو کر رہے ہیں میں آپ کو کچھ ریکومنٹ کر دیتا ہوں ڈوکٹر تحرل قادف صاحب بڑی اچھی سپیچ کرتے ہیں ڈوکٹر حسن مہیودین قادری ہیں ڈوکٹر حسین مہیودین قادری ہیں اس کے رواب ساکر مصفحی صاحب کو دیکھ لیں سلمان مصفحی صاحب کو دیکھ لیں مطلب کافی بڑی لسٹ ہے آپ کسی کے پاس بھی چلیں جائیں کم از کم ایک بندہ تو ایسا ہو نا جو آپ کو اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کے جائے کیونکہ ہم لوگوں نے تو سب ہی پر کروس لگا دی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے فہاشی دیکھنی ہی سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ورنہ جو رمضان ٹرانسومیشن میں آکے جو اینکرز ہیں وہ ایک مہینے کے لیے وہ دین اسلام کا لی بادہ اوڑ لیتے ہیں تو کیا ہم نے ان سے دین سیکھنا ہے دین سیکھنے کے لیے کسی ولی کامل کی رہنمائی بہت زوری ہے کم از کم کوئی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کی بات نہ بھی سمجھ میں ہے تو آپ اس کی بات مان لیں اسے کہتے ہیں شیخ مرشد پیر یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے لیں لیکن کوئی ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو آپ کو دین کی بات سکھائے تو آپ اس کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے لیکن معاشرہ ایسا ہے ہم کسی کی چھوٹی سی خامی دیکھ کے بھی اس پر کروس لگا دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا علماء کی عزت کرنی ہے علماء کا عدب کرنی ہے علماء کا جب ہم عدب کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے دینی اسلام کے ساتھ جڑیں گے پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا ورنہ یہ جو آج کلکی نوجوان نسل ہیں جن کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں وہ مسجد میں نہیں جاتے اور روزے بھی نہیں رکھتے چھپ چھپ کے سب کچھ کھا رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں ہاں جی ہمارا روزہ ہے ایسے لوگ یہ معاشرے میں پھیلتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ لوگوں کے پاس رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے تو تنہائی میں ان کے پاس فون بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے تو یہ جو گندی ارکتیں کرتے ہیں سوچل میڈیا پر ساری دنیا کے سامنے علماء کی حیثت کریں کم وز کم ایک عالم دین کے پاس ضرور جا کے بیٹھیں جو آپ کو دین سکھا سکے اگر آپ گھر میں بھی ہیں نہیں بھی جا کے ملنا آپ تو سوچل میڈیا کا دور ہے ویڈیوز دیکھ کے سیکھ لیں ڈوکٹر تحرل قادر صاحب کا چینل سبسکرائب کر لیں آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی آپ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی خیر ہو جائے گی اگر اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو پھر کوئی خیر نہیں شیطان آپ کو جم مردی اچھک کے لے جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ تنہا بھیڑ گم جائیں نا ریورڈ سے الگ ہو جائے تو شیر اس کو رام سے لے جاتا ہے ایسے ہی یہ ہوگا آپ کے ساتھ اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کا اپنا ایمان سلامت ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اللہ پاک جلدہ شان ہو ہمیں علم پہ عمل کرنے کی اس سے آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی تفیق عطا فرمائے میری یوٹیوب پہ پندرہ سو سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں سارے بینیفیشل ٹوپک ہیں آپ کو دنیا کی اور آفرت کی بلائی نصیب ہوگی انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملے کم از کم روزانہ ایک ویڈیو دیکھ لیا کریں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور یہ ویڈیو آگے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ممکن ہے کسی کو ہدایت مل جائے ممکن ہے کوئی کسی اللہ والے کے ساتھ جھوٹ جائے اور خیر کی راہ پہ چل پڑے تو آپ کو بھی سواب ملے اور مجھے بھی سواب ملے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے